ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو کرنٹ ایکجام یوٹیوب چینل راستان ہائی کورٹ گروپ ڈی ایکجام دو جار بیس جو آپ کی راستان ہائی کورٹ گروپ ڈی کی ویکنس سے نکلی تھی دو جار کنیس کے اندر چھتیس سو اٹھتر پوسٹوں پر تو اس یوڑے کے اندر بات کرنے والے ہیں آپ کی راستان ہائی کورٹ گروپ ڈی کی ایکجام کی ڈیٹ کو لے کر جو بڑی انفورمیشن سامنے نکل کر آ رہی ہے کہ آپ کی راستان ہائی کورٹ گروپ ڈی کی ایکجام دو جار بیس کے اندر کب تک ہو سکتی ہے ساتھ یہ آپ کے ایڈمیٹ کارڑا کے پاس کب تک آ سکتے ہیں سب کچھ شوڑے میں آپ سے ڈسکس کریں گے کہ اس کے اندر فارم برے گئے ہیں لیکن ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجی اور چینل کو سبسکرائب کر دیجی تاکہ ایکجام سے ریلیٹڈ جو بھی بڑی اپ ڈیٹ ہو اس کی سوچنا آپ کو ترنت مل جائے اس کیوشن کا آنسر آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتائیے کہ اجمیر کی ستاپنا کس کے دوارہ کی گئی تھی آپ کو بتانے ہیں اجمیر کی ستاپنا کس کے دوارہ کی گئی تھی چار اپسن آپ کے سامنے پہلا اپسن ہے آپ کے سامنے واسود ہے دوسرا اپسن ہے وگرے رات چطلت تیسرا اپسن ہے اجیرات چوہان اور چوتھا اپسن ہے حمیر آپ کو ان میں سے جو بھی صحیح آنسر لگ رہا ہے وہ آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتا سکتے اگر آپ یہ راستان ہائی کورٹ گروپ ڈی کی ایکزام کی تیاری کر رہے ہیں تو اجمیر کی ستاپنا کس کے دوارہ کی گئی تھی آپ کو بتا دو یہ کیوشن بہت ساری راستان کی ایکزام کے اندر پہنچا جا چکا ہے اب بات کر لیتے ہیں آپ کی چتی سو ٹتر پوشٹو پر ویکنسین کے لیے گروپ ڈی کی اس کی ایکزام کی ڈیٹ کو لکھے جو انفرمیشن سامنے آ رہی ہے تو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر جو پوری انفرمیشن میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ راستان ہائی کورٹ گروپ ڈی بھرتی پرکشہ میں سامل ہونے کے لیے اپنے ایڈمیٹ کارڈ اور پرکشہ کی تاریخ کا انتجار کرے امیدواروں کا انتجار جلدی ختم ہونے والا ہے آپ کا امیدواروں کا جو انتجار ہے وہ جلدی ختم ہو سکتا ہے راستان ہائی کورٹ گروپ ڈی بھرتی اب تک کی سب سے بڑی بھرتیوں میں سے ایک ہے اس میں چھتی سو ٹھتر پدو کو بھرا جائے گا راستان ہائی کورٹ گروپ ڈی بھرتی پرکشہ کا نوٹیفیکشن نومبر مہا میں نکالا گیا تھا اور اس کے فارم نومبر مہا اور دسمبر مہا میں بھرے گئے تھے اس بھرتی کے لیے کافی ادھک سنکیہ کے اندر عبیارتیوں نے آویدن کیا ہے عبیارتیوں نے راستان ہائی کورٹ گروپ ڈی بھرتی کے لیے عبیارتی کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو کتا کیا کمپٹیشن ملنے والا ہے تو آپ اسی حساب سے اپنی تیاری کر دی رہیے فیلال پرکشہ کی تاریخ ابھی تیہ نہیں کی گئی ہے پرکشہ کی تاریخ تیہ ہونے کے بعد ایڈمیٹ کارڈ جاری ہونے کے تاریخ بھی تیہ کر دی جائے گی اسے بھی کیول اونلائن ہی ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے کسی بھی عبیارتیوں کو ایڈمیٹ کارڈ ڈاک یا ایمیل کے جرے نہیں بھیجے جائیں گے عبیارتیوں کو ایڈمیٹ کارڈ اوفیشل ویب سائٹ پر اپنے لوگن آئیڈی اور پاسورٹ کے جرے ہی ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا تو دیکھ سکتے ہو آپ کو اونلائن ہی ایڈمیٹ کارڈ ملنے والے ہیں ایڈمیٹ کارڈ جاری ہونے کے بعد عبیارتی اوفیشل ویب سائٹ جو آپ کی جوشن ویب سائٹ سے اپنے فارم مراتا اس ویب سائٹ پر جا کر چیک کر سکتے ہیں اس کے لئے عبیارتیوں کو ایڈی اور پاسورٹ کی جرود پڑے گی آپ کو بتا دے ایڈمیٹ کارڈ جاری ہونے کی تھی بھی عادی کاریک طور سے نہیں بتائے گی ہے لیکن انمان ہے کہ یہ ابھی آپ کو جلدی پتا لگ جائے گی جس کے بعد امیدوار آپ نے ایڈمیٹ کارڈ پر ایگزام کی جانکاری تیہ کر پائیں گے جی ہاں تو ابھی تک ترناہ تو آپ کے ایڈمیٹ کارڈ کی تاریخ بتائی گی ہے اور نہیں ہیں آپ کے ایگزام کی ڈیٹ بتائی گی ہے ابھی کعول انمان ہی لگائے جارے ہیں کہ آپ کے ایگزام کب ہو سکتی ہے اسی لگہ بیس پر میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے ایگزام ہے جو انمان کے آدار پر ہی کہ آپ کی مارچ اپریل کے اندر آپ کی ایگزام ہو سکتی ہے لیکن ابھی کوئی پکتہ ثبوت نہیں ملے کہ آپ کی ایکزام مارچ اپریل کے اندر ہی ہوگی کیونکہ امامان کے آدار پر ہی بتایا جا رہا ہے اگر آپ کو کسی پرگار کی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہمیں کمنٹ بوکس میں پہنچ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک جرور کر لیجے ساتھی چینل کو سبسکرائب کر لیجے دنیا واد